اسلامیہ اس کے ذمہ داران اساتذہ اکرام اور طالبات اور یہ ہم موجود ملک کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مرمانہ گرامی تقریباً انیس سے پنچانوے کی بات انیس سے پنچانوے میں شیخ عبد المتین صالفی رحمہ اللہ کے ساتھ اس جامعہ میں میرا آنا ہوا تھا ایک مسجد بنی تھی انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں یہ پہلی مسجد ہے جو صرف لڑکیوں کے لئے اورٹوں کے لئے بنائی گئی تھی اس کے بعد کئی بار میرا آنا بھی ہوا احمد علیہ جامعہ آئیشہ جس میں آپ علم حاصل کر رہی ہے اور یہاں کے معلمین و معلمات آپ کو زیورِ ان میں سے آراستہ اور پیراستہ کر رہی ہے اور انتظامیہ آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور ملک و بیرونِ ملک کے خیرخواہ حضرات آپ کی خدمت میں مصروفِ عمل ہے میرے گدارش یہ ہوگی کہ ان تمام کے جذبات و احساسات کا آپ کو بھرپور خیارہ حضرات ہے قوم کی صلاحیت قوم کی محنت قوم کی رقم اور قوم کی مشورے زائر نہ ہونے پاہے اس کا خاص خیارہ حضرات ہے آج تعلیم اور بطور خاص مدرسہ کی تعلیم ایک چیلنج ہے جہاں بہت سے لوگوں کو تقلیب ہوتی ہے اپنے ارپیگا نے مدارس اسلامیہ سے ناخش نظر آتے اس مصیبت کی گھڑی میں اسلام کی حفاظت کرنے والا جو ادارہ ہوتا ہے وہ مدارس اسلامیہ ہی ہوا کرتے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھنا ہے آپ کی گھر میں آر بھی پہنے ہوں گی ان کے مقابلے میں آپ کا انتخاب کیا گیا آپ پہ اس جامعہ میں تشریف لائی بہت سے بہنوں کو آپ نے سسکتے پر چھوڑا ہوگا ان کی آنکھوں سے آسل بھی جاری ہوئے ہوں گے کلیجہ سے سڑا کر رکھنے والی ماں بھی بیتاب ہو کر روٹید ہوتی ہوئی آپ کو رخصت کر رہی ہوگی آپ نے اس کا احساس کیا ہوگا اسے بس لیے کہ آپ جامعہ آئیشہ الاسلامیہ میں زیبر علم سے آراستہ ہونے کے لئے جائے یہ بات سب کا معلوم ہے ذمہ داران بھی جانتے ہیں کہ اسلاح قوم آپ کو منظور ہو اگر اسلاح قوم آپ کو منظور ہو اگر بچوں سے پہلے ماں کو تعلیم دیجئے اس تعلیم سے مطالق الحمدللہ ذمہ داران نے ملک کے پورو عرض میں چھوٹے بڑے ادارے چلا رکھے ہیں جن کا تعاون بھی ضروری ہے اور جن کی نگرانی بھی ضروری ہے میری بہنوں اور میری عزیز طالبات ایک بار تب یاد رکھئے تھی علم دیم کا حصول ایک زبردس حصول ہے مخالفتیں آپ کی ہوں گی لیکن آپ کو یہ سوچنا ہے کہ فرشتے آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں یہ آپ کو یہ سوچنا ہے دلوں میں چھوٹیاں آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں یہ آپ کو یقین کرنا ہے فردان مغورنے والے پرندے آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو یقین کرنا ہے کہ پانی میں تیارنے والے مشلیاں بھی آپ کے لئے دعا کر رہی ہیں اور صرف سے بری بات یہ ہے کہ فرشتے آپ کے لئے پر بچھائے ہوئے دین کے راستے ہوئے کھڑے ہیں کہ آپ ان کے پروں پر سوار ہوئے اور مدارس سے اسلامی حق ہو جائے گی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے احتمام کیا ہے تو آپ کی دینی ذمہ داری بنتی ہے اس علم کے زیور سے آراستہ پیراستہ اگر اللہ کی دین کی سربلندی کے لئے کوشش کریں اور بھرپور کوشش کریں اسی مناسبہ سے میں نے کہایت پڑی ہے بہت مشہور آیت ہے کہ اسلام کی دعوت یہ بہلے کہیں قرآن کی دعوت سب سے تعلیم دعوتی ہے تعلیم قرآن دوسری دعوتی ہے کہ تبلیغ ہو اور تیسری دعوتی ہے کہ تبلیغ کے دعوت میں جو رکاوٹ ہو رہی ہو اس کے اللہ کی بارگاہ میں تحجیب گداری ہو پھر اس کے بعد حصول بدلائے گا اس طرح کے دعوتوں کو تبلیغ کیجئے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ موقع فرام کرے تو فسدہ بھرمات عمر وعلیم علی المشنقین کی آیت کے نمونہ بات جائیے یہ بات یاد رکھیے نا پہائی ختم نہیں ہوتی ہے جو آدمی یا جب بچی ہے بچہ اپنے آپ کو علم سمجھ لیتا ہے وہ علم کی دولت سے محروم رہی آتا ہے اور جو اپنے آپ کے تعلیم یا تعلیمہ سمجھتی ہے اسے والے علم سے ہمیشہ آراستہ اور پہراستہ ہوگی ہے میری گزارش یہ ہے کہ ابھی شروعاتی دول ہی سمجھ لیے مدلسے کے ایام آپ نے آٹھ سار دس سار گدارے ہیں یہ مدلسے کے ایام ہے لیکن براتنے کے ایام آپ کو مل رہے ہیں آپ ایک مبلغ بھی رہیے مبلغہ رہیے محلمہ رہیے مقررہ رہیے دین کی تربیر شاک کرنے کے لیے ہمیشہ کوشہ ہرتا ہی آ رہی ہے بس اخیر کے بعد آپ یاد رکھیے گا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جنہیں مردوں کو بیان کرنے میں ہوتا ہے وہ ان سے پوچھنے میں جوجہ بھی محسوس کرتے ایسے مسئلہ تحارت پیری قدارش یہ ہے کہ یہاں کے معلومات سے بطور خاص تحارت کے مسئلے کو اس طرح سی گئے کہ کوئی بہن کوئی ماں کوئی بیٹی اور کوئی پوری عردے نامِ تحاری خالد جو بھی ہو اگر آپ سے مسئلہ پوچھنا جائے بلاہید مسئلہ پوچھ سکے اور آپ چی صحیح رہنمائی کر سکے وہ اسے مسائل ایسے ہیں جنہیں مردوں سے پوچھنے میں شرمندگی ہوتی ہے حالانکہ شرمندگی کی صورت رہی ہے ایسے مسائل پر بطور خاص آپ نگاہ رکھیں آپ توجہ بھی جائے تاکہ وہ صورت کے لئے رہنمائی کا سامان بڑھ سکے پس میرے گتارش یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے والدہر کا شکر ادا کیجئے ذمہ داران کا شکر ادا کیجئے اور ساتھ ساتھ جو آپ کی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کیجئے اور سب سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کی اس کام کیلئے انتخاب کیا منتخب کیا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو جملہ مسلمانوں کو اپنے ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ بردار جزاکو اللہ خیر جناب معروف صحاب کیونکہ